جلہ کانگڑا میں پچھلے کچھ دنوں سے ہو رہی لگاتار بارش کے کارن کسانوں کی گہوں کی فصل کو کافی نقصان پہنچا ہے بارش نے کسانوں کی چھ مہا کی محنت پر پانی فیر دیا ہے جلہ بھر میں گہوں کی فصل کی تھریسنگ کا کام چرم سیمہ پر تھا لیکن کھیتوں میں بیچی گہوں پر گری بوچھاروں نے کسانوں کی چنٹائیں اور بڑھا دی ہیں وہیں تھریسنگ کا کارے بھی پروابط ہوا ہے کسانوں کی سال بھر کی کڑی محنت اور کھیتوں میں پسینہ بھانے کے بعد اب روٹی کے لیے گہوں کے دانیں بٹوڑنے کا سمیں آیا تھا کہ آسمان سے آفت بن کر موسم نے کسانوں کی محنت پر پانی فیر دیا ہے اور کسانوں کے چہروں میں مایوسی اور فصل کی تباہی کے کارن آنکھوں میں آنسو چھلکا دیئے ہیں جس کے کارن جلہ کانگڑا کے کسانوں کی چالی سے پچاس فیصدی فصل برباد ہو چکی ہے کسان بپن کا کہنا ہے کہ جس پرکار سے موسم روج اپنی کروٹ بدل رہا ہے اور روج بارش ہو رہی ہے اس سے کسانوں کی کھڑی گہوں اور کٹی ہوئی گہوں کو نقصان ہو رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ روج آئے تفان کے کارن گہوں کی فصل کھیتوں میں ہی بچ چکی ہے انہوں نے کہا کہ اگر کسان اپنی فصل کو کارتا یا کھڑی رہنے دیتا ہے تو بھی نقصان ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ اگر موسم ایک دو دن میں صاف نہیں ہوتا ہے تو کسانوں کی فصل کو بہت بھاری نقصان ہو سکتا ہے موسم ایسا ہی رہتا ہے تو کسانوں کی فصل برباد ہو جائے گی ان کا کہنا ہے کہ گیہوں سے ان کو اپنی مویشیوں کو چارہ ملتا تھا ان کا کہنا ہے کہ پنجاب سے جو چارہ یہاں بیچنے آتے ہیں اس کا دام بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ اس کو خریدنے میں آسمرت ہیں اس بارے میں اترکت کرشی ندیشک اترکشیت راکیش کمار کانڈل سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ ہیماچل میں تین لاکھ پچاس ہزار ہیکٹر کے لگ بھگ بھومی پر گیہوں کی بجائی ہوتی ہے اور تین لاکھ تیس ہزار میٹرک ٹن کے لگ بھگ اس کا اتپادن ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ پہلے جب بجائی کی تھی تو اس کے بعد سمیں پر بارش نہیں ہوئی اور جب اب ہارویسٹنگ کا سمیں آیا تو اب اولے ورشٹی کے ساتھ تیج بارش کے قارن گیہوں کی فصل کو نقصان ہوا ہے انہوں نے کہا کہ جو آنکڑے ابھی ان کے پاس آئے ہیں اس کے مطابق ابھی تک تیس سے پینتیس پرتیشت گیہوں کے اتپادن میں فرق پڑے گا ہیماچل پردیش میں لگ بھگ تین لاکھ پچاس ہزار ہیکٹر میں گیہوں کی بجائی کی جاتی ہے اور لگ بھگ تین لاکھ تیس ہزار میٹرک ٹن اس کی پیداوار ہوتی ہے جب بجائی کے اس میں بھی کسانوں کو بارش کا کوئی بھی فائدہ نہیں ملا ریگلو رینز ہوئی اب ہارویسٹنگ کا ٹائم آیا ہوا ہے تو کافی جو سے بارش ہو رہی ہے اولاو ریستی ہو رہی ہے تفاہن آ رہا ہے جس سے کی کسانوں کی گہوں کھیتوں میں لوز ہو گئی ہے لوزنگ ہو گئی ہے اس کی اس میں سے لگ بھگ تیس سے پینتی پرسنٹ جو ہے وہ پوڈکشن میں لوز کا الانکن کیا گیا ہے بیگو آمی دور